بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین جب ہم گندم کی فصل میں یا کسی اور فصل میں اکثر خادوں کے استعمال کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ساتھ میں تذکرہ کرتے ہیں کہ جی ریتلی زمین میں یہ خاد استعمال کریں میرہ باری میرہ میں یہ استعمال کریں اور چکنی زمین میں یہ خاد استعمال کریں یا خادوں کی مقدار کا فرق بتاتے ہیں تو کاشتار دوست کنشوز ہوتے ہیں کہ یہ جو میرہ ریتلی میرہ باری میرہ چکنی یہ زمین ہمیں کیسے پتا چلے گا دراصل اگر تو آپ زمین کا کرواتے ہیں تجزیہ تو اس میں ایک آپ کی ریپورٹ میں شامل ہوتا ہے فیصد سیر شدگی یعنی سیچوریشن پرسنٹیج اب پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ سیچوریشن پرسنٹیج ہوتی کیا ہے کہ آپ نے سو گرام خوشک مٹی لی اس کے اندر پانی آپ نے پہلے میر کر لینا ہے کہ آپ کتنے ایمل آپ یوز کرتے جا رہے ہیں تو وہ آپ ڈالتے جائیں گے اس کا پیسٹ بناتے جائیں گے ایک ٹائم آئے گا کہ مزید جب آپ پانی ڈالیں گے تو وہ پانی چھوڑنا شروع کر دے گی یعنی وہ مٹی سو گرام مکمل سیچوریٹ ہو چکی ہے تو یہ ہے اس کی سیچوریشن پرسنٹیج اور سیچوریشن پرسنٹیج کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین کس قسم کی ہے اس کی ٹیکسٹر کیا ہے اس کی وافت کیا ہے ہماری وہ زمینیں جن کی سیچوریشن پرسنٹیج انیس فیصد تک ہے مثلا کہ ہم نے سو گرام مٹی کے اندر پانی ملانا شروع کیا تو انیس ایمل پانی ملالیا اس کے بعد زیادہ ہوا تو وہ پانی چھوڑنا شروع کر دے تو یہ ہے اس کی فیصد سیر شدگی تو ایسی زمین کا ہم کہتے ہیں سینڈی سائل جبکہ اگر یہ سیچوریشن پرسنٹیج لوم یعنی ریتلی میرا اور اگر اکتیس سے چالیس کے درمیان ہو سیچوریشن پرسنٹیج تو پھر ہم اس زمین کو کہتے ہیں لومی سائل میرا زمین اور اگر چالیس سے ساٹھ کے درمیان ہو تو اس میں دو کیٹیگریز آ جاتی ہیں ایک آ جاتی ہے بھاری میرا جسے ہم کہتے ہیں ہیوی لوم اور دوسری آ جاتی ہے کلےی لوم چکنی سائل اور اگر ساٹھ سے بھی زیادہ ہو جائے سیچوریشن پرسنٹیج تو یہ زمین کلاتی ہے چکنی اگر جٹکے طریقے سے آپ نے مٹی کو دوب میں فل اچھی طرح خوشک کر لینا ہے تو اس کے بعد اس میں میر کر کے بیس ایمل پانی ڈالیں پھر پانچ ایمل اور ڈالیں پھر پانچ ایمل اور ڈالیں اچھی طرح اس کا پیسٹ بناتے جائے جب آپ دیکھیں کہ مزید پانی اس میں جذب نہیں ہو رہا چھوڑنا شروع کر جائے تو پانی نوٹ کر لیں سو گرام مٹی میں کتنا پانی جلا تو اس سے آپ تو ویسے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی زمین کس نیچر کی ہے تو پھر اسی حساب سے آپ نے اس کی خادوں کا انتخاب کرنا ہے اس کے پانی کے وقفے کا انتخاب کرنا ہے اور اس میں لگائی جانے والی ورائٹی کا انتخاب کرنا ہے موسیقی